تیسرا نکتہ جس کے متعلق میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کبیرہ گناہوں کی نشانیاں بھی آپ نے سنی اور پھر اس کے بارے میں دنیا کا رد عمل بھی آپ نے سن لیا کبیرہ گناہ ہیں کون سے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کا ایک مبارک ٹگڑا پڑا تھا اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْقَبَعِرِ الْإِشَّوَاقُ بِاللَّهِ کبیرہ گناہ سارے جمع ہو جائیں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی کو سجدہ ہی کر دیں صرف یہ نہیں ہے کہ قبر کو سجدہ کر دیں کسی انسان کو سجدہ کر دیں لوگوں نے تو یہاں بھی راہیں نکال لیں یہ تعظیم کا سجدہ ہے یہ فلان سجدہ ہے اس سارے سجدے صحابہ نے کیوں نے کیے ان سے بڑے بھی کسی کے پیارے دل ہیں صحابی نے یہی تک سوال کیا تا اللہ کس الفلان لوگوں کا رویہ یہ ہے جو کیسرو کسرا اور بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں کہ لوگ جا کے سجدہ کرتے ہیں تو آپ کو تو اللہ نے ان سے بڑا بنایا ہم بھی یہ کام نہ کریں فرمایا لو امرت احدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقہ علیہا اگر میں کسی انسان کو کہتا کہ تم سجدہ کرو کسی انسان کو تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے میں نے اس کو بھی نہیں کہا انسان انسان کو سجدہ نہیں کرے یہ بھی عبادت ہے عیسائی جو ہیں اپنے پادریوں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں وضی بن حاتم مسلمان ہوئے کہتے ہیں اللہ کے سولی آیت کیا کہہ رہی ہے ہم تو اپنے پادریوں کو رب نہیں مانتے تھے بڑا ہی مانتے تھے آپ نے ایک سوال کیا سمجھنے والا ذرا غور کیجئے ادھی ایک بات تو بتاؤ اللہ نے جس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے اور آپ کا لوٹ پادری یہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے تم کیا کہتے تھے کہتے ہیں ہم تو حلال ہی کہتے تھے کیونکہ پادری نے کہا ہے کہ اللہ جس چیز کو حلال کہتے ہیں اور پادری کہتا ہے نہیں یہ حرام ہے تم کیا کہتے تھے کہتے ہیں ہم تو حرام ہی کہتے تھے فرمایا فتیل کا عبادت دہم یہی دون کی عبادت ہے تو بڑی خوبصورتی سے اللہ کے سولے سمجھا دیا اللہ حضور جلال کے مقابلے میں اگر کچھ شخص کہے کہ اللہ کی نامانو میری مانو یہ تاہود ہے اور یہ شرک ہے جس کی دعوت کو دے رہا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کر دینا اور محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں پیش کر دینا اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا والدین کی نام فرمانی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے والیمین الخموس جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے آج اگر پاکستان کی سروے ریپورٹ پیش کی جائے کتنے لاکھ لوگ جو ہیں ورزانہ عدالتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ بیچارے جو بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے محترم و مکرم جو ان جھوٹوں کا سامنا بھی کرتے ہیں اور آخر انہیں پھر کچھ فیصلہ بھی دینا پڑتا ہے چھوٹی گواہیاں ایفیڈیوٹ پیش کرنا حدیث کہتی ہے یمین الغموز کی بات اللہ کی حصول ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور بار بار آپ کہتے ہیں پھر آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور دوسری روایت کے آتے ہیں صحابہ پریشان ہو گئے کہ کس کی بات کر رہے ہیں اتنا بڑا گناہ ہے آپ نے فرمایا جو جھوٹی گواہی دیتا ہے اللہ اس کے گھر کو برباد کر دیتا ہے تو شرکر والدین کی نافرمانی کے بعد جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے چوتھا جو بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ جس کو آج لوگ محسوس ہی نہیں کرتے وہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے تین قسم کی لوگ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا اَبْطَالُوا یہ گمراہ لوگوں کی نشانی ہے کون لوگ مایوس ہوتے ہیں اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ اِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ الْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ کبیرہ گناہ کرنے والے مایوس ہوتے ہیں تیسری بات اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اللہ کی رحمت سے ناعمیر کافر ہوتے ہیں مسلمان نہیں ہوتے ہیں اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں کبیرہ گناہ ہیں اس لیے مسلمان کو جاننا چاہئے ہیں کہ یہ جھوٹا گناہ نہیں ہے کہ مایوس ہو کے اپنی زندگی کو برباد کر لینا اور مایوس ہو کے انسان جو ہے بس اوقات اپنی جان کو ہی ختم کر لیتا ہے خودکشی سوسائٹ کر لیتا ہے اس لیے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں جس کے اندر ایمان ہے وہ کبھی خودکشی نہیں کرے گا تمنہ بھی نہیں کرے گا کیونکہ شریعت نے خودکشی کی اور موت کی تمنہ سے بھی روکا ہے سوسائٹ کرتا ہے کینیڈیگین جیپنیز امریکن اٹالین سب کچھ ہے دل میں سکون نہیں ہے یہ سکون تو ایمان سے آتا ہے اللہ کے ذکر سے آتا ہے قرآن سے آتا ہے عبادت سے آتا ہے ان کو کیسے سکون ملے گا قرآن سے آتا ہے قل یا عباديا الَّذین أسرفوا علا أنفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اِنَّ اللَّهَ يَوْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعا میرے بندوں جو گناہ کر بھی کہتے ہیں وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي میں نے جتنے فسک و فجور کیے میں نے دھوکے کیے وہ بھی معاف ہو جائیں گے فرمایا سچی توبہ کر لو کہ آئندہ نہیں کروں گا اللہ وہ بھی معاف کر دیں گے تو وہ اس خوشی سے ہی کہتا کہتا بوڑا واپس چل دیا کہتا ہے وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي یہ کتنا پیارا دین ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو معافی ملنی نہیں ہے یہ کس نے وحی آپ کی طرف کر دی کہ معافی ملنی نہیں ہے ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے نعوذ باللہ کتنے لوگ بھی زبانوں پہ یہ لفظ آتے ہیں وَاللہ تو شیطان کی بھی سنتا ہے شیطان نے کہا تَعَرَبِّ أَمْدِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِيُ بَعَسُونَ اللہ مجھے قیامت تک محلت دے دے اللہ نے اس کی بھی سن لی کیا تم شیطان سے بھی برے ہو یہ شیطان ہے جو تمہیں اللہ کے بارے میں اکساتا ہے مایوس کرتا اس کی رحمت سے یہ کبیرہ گناہ ہے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے اللہ حضور جلال ہمیں محفوظ فرمائے ریاقاری کو جس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں کبیرہ گناہ ہے ریاقاری کا معنی کیا ہے میں کوئی کام کرتا ہوں تو دنیا کو راضی کرنے کے لیے دکھلاوے کے لیے واہ واہ کے لیے چرچے کے لیے آج کیا کہیں اور کیا نہ کہیں ایک ہی التجاہ ہے اللہ سے اللہ ہمیں معاف کر دے دوری ایسا آگئے کسی نے سابن کی چکی کسی بیچارے کو دینی ہوتی کہتے ہیں پہلے پکچر اترہاو تو پھر آپ کو یہ بیس روپے کی چکی دیں کسی نے گھٹر کا افتتاہ کرنا ہوتا ہے اکرم اکرم اللہ اللہ آپ سب کو عزتیں دے وہ کہتے ہیں اس کی بھی پکچر اتارو اور کتنے اللہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں اور ساتھی کو کہتے ہیں پکچر اتارو خود ہاتھ اٹھاتے دعا نہیں مانگ رہے ہوتے قذب جھوٹے انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بیت اللہ میں دعا کر رہا ہوں تمہارا رب تو دیکھ رہا ہے نا تم دعا نہیں کر لے پکچر کے لیے ہاتھ اٹھائے کچھ تو اللہ کا خوف کر لو اس سے بڑی جگہ تو کوئی نہیں ہے وہ بیت اللہ کا تواف کرتے ایک شخص جو ہے وہ ایک چلتے چلتے ساتھ لگا تو عورت نے آگے سے شیر پڑ کے کہے ساری زندگی کے گناہوں کو دھونے کے لیے تو یہاں آئے تم یہاں آکے بھی گناہ کے کا نیت کروگے تو دھولانے کے لیے کہاں جاؤگے اور جگہ کونسی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں اس لیے نمازیں پڑتا ہے کہ لوگ راضی ہوں لوگ جو ہے ان میں چرچہ ہو اللہ قیامت کو اپنی مبارک پرنڈلی سے نور کے بردے ہٹائیں گے سارے مومن اور مومنہ عورتیں سجدے میں چری جائیں گی رہ جائیں گے تو ریاکار رہ جائیں گے یہ چھکنا تو چاہیں گے لیکن چھک نہیں پائیں گے فَيْعُودُ دَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا ان کی کمر تخت بن جائے گی خرعلا قفا گدی کے بل گر جائیں گے پشلی طرف گر جائیں گے سجدہ نہیں کر پائیں گے پوری کائنات کے سامنے یہ ذلت ہو اللہم انی اعوذ بکا ان اسرک بکا شیئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم جد عبرک رتک اللہ ریاکاری سید جائیں اللہم اجعل عملي كلہ خالصا واجعله لوجہك خالصا اللہم اجعل عملي كلہ صالحا واجعله لوجہك خالصا ولا تجعل فيه احد نصیبا سیدنا عمر یہ دعا پڑا کرتے تھے یا اللہ میرا ہر عمل نیک بنا اور اپنے لیے خاص فرما کسی کا اس میں حیثہ نہ رکھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹے گناہ کے متعلق بھی فرمایا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور اس کے بارے میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں جس کو سود کہتے ہیں آج دہاتوں میں بیاج اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ سود اور بیاج کا کام کرنا کبیرہ گناہ ہے درہم و ریبا اشد من ستن و سلسین زنیا چھتیس مرتبہ بدکاری کرنے کا جتنا گناہ ہے اس سے زیادہ گناہ ایک درہم سود کھانے کا گناہ ہے لعن اللہ آکل الریبا وَمُوْكِلَهُوْا وَشَهِدَيْا وَكَاتِبَهُوْا لعنتِ سودھ کھانے والے پر بھی کھلانے والے پر بھی گواہ ایز ای وٹنس جا پیش ہوتا ہے ایک دو لوگ اور ڈرافٹنگ کرنے والا کتابت کرنے والا دوسری روایت میں آتا ہے وَهُمْ فِيْهِ سَوَا اللہ کی لعنت میں یہ چاروں برابر ہیں کھانے والا اور کھلانے والا اور لکھنے والا جو کانٹریک سائن کرتا کرواتا ہے یہ گناہ میں سارے برابر ہیں اگر کسی کا بتا ہے یہ سودھ ہے تو ایک درہم جو ہے وہ چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ اس کا گناہ ہے اور دوسری روایت میں تو حدی مقادی اور کیا کہہ دیا بہتر گناہ سودھ سب سے گھٹیا گناہ اتنا ہے کہ کوئی اپنی والدہ سے زنا کرتا ہے اور آج شعور ختم ہو گیا غریب مسکین دہاتوں میں رہنے والے علاج محالجے کے لئے کاش کہ ہم خود بندوں بس کریں ان کا وہ بیچارے چند ٹکے چہدریوں سے لیتے ہیں تو بیاج بھی لیتے ہیں ساری ساری زندگی بیچارے وہ اپنے آپ کو مارتے رہتے ہیں ان کی کرزیں نہیں اترتے ہیں اور یہ ظالم خون چوسنے والا اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کا گناہ کتنا ہے اور قل قیامت اس کی سزا کتنی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹا گناہ بھی بیان کیا ہے اور وہ گناہ کیا ہے تکبر کرنا ہم اس کو بھی کوئی معمولی شاہ سمجھتی ہیں کبھیرہ گناہ ہے تکبر ہے کیا مہنگا سوٹ پہننا تکبر نہیں ہے خوبصورت جوٹی پہننا تکبر نہیں ہے صحیح مسلم کی روایت اللہ کے سور نے فرمایا جس کے دل میں تکبر جنت میں نہیں جائے سیاہ با پریشان ہو گئے کہا اللہ کے سور ہر بندہ چاہتا اس کا لباس اچھا ہو جوتا اچھا ہو فرمایا اللہ خوب جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں اچھا لباس اچھی جوٹی تکبر نہیں تکبر یہ ہے بطر الحق و غمت الناس حق بات کو ٹکرا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے اور آج دیکھ لیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی دیرے میں جائے تو کوئی کام کرنے والا وہ کرسی بھی بیٹھ جائے اور نہیں نہیں نیچے بیٹھو تکبر نہیں تو کیا ہے کیا ہے یہ بطر الحق قرآن کی بات آ جائے اللہ کے رسول کی بات آ جائے پھر میں اور آپ اپنی مرضی کریں یہ تکبر نہیں تو کیا ہے ہم نے ٹھکرایا ہے میں نہیں مانتا اس کو اللہ ایسے الفاظ سے بھی ہمیں محفوظ رکھے حدیث میں آتا ہے جتنے تکبر کرنے والے ہیں اللہ اچھی انتیاں ان کو بنائیں گے قیامت کے لئے پوری کائنات ان کو رانتی گزرے گی یہ تکبر کرنے والے ہیں بازو کھول کے چلنے والے ہیں حدیث میں آتا ہے میری امت کے لوگ جب بازو کھول کھول کے چلیں گے اکڑ کے اللہ ایسی قوم پہ پھر عذاب کیا دیں گے نیک لوگوں پہ برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ظلم و زیادتی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے ان میں قتل و غارت تک بات پہن جاتی ہے آج کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں رہی ایک ہی حدیث میں سناؤں گا لَوَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرَضِينَ اِشْتَرَقُوا فِي دَمٍ وَاحِدٍ لَا أَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ کسی مسلمان کا قتل اتنا بڑا گناہ ہے ساتوں زمینے اور ساتوں آسمانوں کی مفلوقات چودہ کے چودہ تبق اگر کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ قیامت کے دن چودہ کے چودہ تبق جہنم میں ڈال دیں اس دیو میں آپ سے گزارش کروں گا زندگی میں کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کرنا کسی کو قتل نہ کرنا دیکھو کتنا اسلام پیارا ہے اسلام کہتا ہے جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے چودہ تبق جہنم میں جائیں گے لیکن آج ان ظالموں سے کافروں سے متاثر ہو کر مسلمان بھی کہنا شروع ہو گئے کہ مسلمان دہشدگرد ہیں مسلمان دہشدگرد نہیں ہیں اور نہ دہشدگرد مسلمان ہیں دہشدگرد ہے تو کافر ہے یہودی ہے اور عیسائی ہے یہ ایسی بات نہیں میں کر رہا آپ جانتے ہیں ہٹلر کون تھا مسلمان تھا اس عیسائی نے جو کس کیا آپ سوچئے کہ آج تک میڈیا نے اس کو کہا یہ دہشدگرد تھا کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا جوزف سٹالن کو دیکھئے یہ مسلمان تھا بیس ملین انسانوں کو قتل کرنے والا یہ شخص کسی نے آج تک کہا کہ یہ دہشدگرد ہے سوچنے کی بات ہے موزی تنگ کے بارے میں نام سنا ہوگا جس شخص نے انسانوں کو بھوکا مروا دیا آج تک کسی نے اس کو دہشدگردی کہا یہ مسلمان ہو نہیں تھا چار لاکھ انسانوں کی گردنے اڑانے والا مسولی کافر تھا یہودی تھا کسی نے کہا یہ دہشدگرد ہے یہ مسلمان تھا کبھی اپنی تاریخ بھی پڑھا کرو مسلمان دہشدگرد نہیں ہو سکتا بری ہے مسلمان دہشدگردی سے اور دہشدگردی مسلمانوں سے دور ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہی نہیں ہے کہ تم کسی کی جان کے پیاسے بن جاؤ یہ تو جانوں کے محافظ ہوتے ہیں جہاد بھی فرض ہوا تھا تو اس لیے مظلوم کی مدد کرنے کے لیے یہی تو بات سمجھ نہیں کسی کی باتی یہ شوکہ کون تھا جس نے جنگ میں ایک لاکھ مسلمانوں کا مرواد یہ مسلمان تھا کون نہیں جانتا کہ جارج بوش نے جب عراق پر پبندیاں لگائی تو پانچ ماہ کے بچے اسی لیے مر گئے کہ نہ دوائی تھی نہ ان کے پاس کوئی علاج تھا نہ کوئی کھانے کو کوئی چیز تھی یہ عراق اور افغانستان کے اندر یہ کون دہشدگردی کر رہا ہے یہ فلسطین کے اندر کون ہے جو دہشدگردی کر رہا ہے نیزوں پہ نوچنے والے برما کی اندر زبا ہونے والے تو مسلمان ہیں کرنے والے تو کافر ہیں دہشدگرد کافر ہیں مسلمان دہشدگرد نہیں ہو سکتا مسلمان تو یہ کہتا ہے کہ چڑیا پہ رحم کرے گا اللہ اس پہ بھی رحم کرے گا اور مسلمان تو یہ کہتا ہے اللہ کے سولے دیکھا ایک پرندے کے بچوں کو سیابا نے پکڑ لیے فرمایا فوراں چھوڑ دو میری خیارت برداشت نہیں کرتی کوئی پرندہ بھی دکھ میں آئے اس کی ماں پڑ پڑا رہی ہے چھوڑ دو اس کے بچوں کو جو پرندے کے بچوں کا محافظ دین ہے وہ انسانوں کو قتل کروانے کا حکم دیتا ہے اپنی تاریخ کو مسخ ہونے سے بچائیے مسلمان اور اسلام دہشدگردی کی بات نہیں کرتا یہ محبت کی بات کرتا ہے ہاں اگر کسی کے دماغ میں کوئی کیڑہ آ جائے کسی کافر کے وہ کیڑہ نکالنے کے لیے پھر اسلام کہتا ہے جہاد کرو اب ان کی گردنے بھی اڑاؤ اور ان کے جوڑوں پہ مارو کی اٹھ نہ سکے پھر بزد بھی نہیں دکھاتا اللہ زلجلال سے دعا ہے اللہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے جوٹ بولنا بہتان بازی کرنا گالی گلوچ کرنا اور بدگمانی کرنا اور پانی کسی کو دینے سے انکار کر دینا گھر میں پانیے کو لینے آئے نہ دو باہر کو نل لگایا ہوئے تو وہاں سے پانی نہ لینے دو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے مسلمانوں کی راستوں میں اگر کوئی تکلیف دیتا ہے یہ ڈاکو بگیتی کرنے والے کبیرہ گناہ کرتے ہیں راستے کو خراب کرنا جس سے کہ مسلمان کے گزرنے کے لیے مسائل پیدا ہو جائے حدیث میں آتی ہے جو مسلمانوں کو راستوں میں تکلیف دیتا ہے فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ لَعْنَتُهُمْ ان پر لانت واجب ہو جاتی ہے یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنا اور اسی طرح لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے چھوٹ بولنا جس کو آج سٹیڈ ڈرامے کا نام دے دیا گیا ہے یہ سب کبیرہ گناہ ہے وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّسُ بِالْحَدِيثِ فَيَقْذِبْ لِيُفْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلُ لَهُوْ حلاکت ہے اس شخص کریے جو چھوٹ ہے اس لیے بولتا ہے کہ لوگ ہن سے ان کو انٹرٹینمنٹ ملے اس لیے ویل ہے اگر روایت پر غور کیا جائے تو جہنم میں کافر پھینکا جائے گا چالیس سال کے بعد جہاں پہنچے گا اس وادی کا نام ویل ہے اللہ حضور جلال ہر کبیرہ گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے